How to fix Microsoft Outlook App Black Screen Problem نمسکر دوستو سواغر ہے اب سبھی کا تکر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے Microsoft Outlook App کے اس پرابلم کو سالف کیسے کر سکتے ہیں کئی بار دوستو اس طرح کا جو ایرر ہے اس طرح کا جو پرابلم ہے ہمارے ایپ پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں بگ پرابلم کے وجہ سے یا پھر کوئی ایپ کے مز بیہیف کے وجہ سے تو ہمیں وہ فکٹ کرنا ہوگا اس ویڈیو کے اندر پر تو اگر آپ کو بھی پرابلم جو ہے سالف کرنا ہے تو ویڈیو کو آن تک جرور دیکھیں میں آپ کو جو بھی سولوشن بتانے والا ہو اس کو آپ فولو کرتی جائے گا سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سولوشن بتانے والا ہو تو آپ بھی اس حساب سے فولو کریں اور اپنا پرابلم کو سالف کریں تو دوستو یہاں پر کبھی کبھار دوستو کیا ہوتے ہیں ہمارا جو ایپ ہے وہ ہمارے دیوائس سوفیر ہمارا جو دیوائس سوفیر کا ورزن ہے اس میں کومپیٹیبلی ویس جو ہے وہ میچ نہیں ہو پاتے تب بھی دوستو ہمیں اس طرح کا ایرور جو ہے ایپ پر آ جاتے ہیں تو ہمیں وہ سب فکس کرنا ہوگا تو اس لئے دوستو میں آپ کو یہاں پر کہہ رہا ہوں دوبارہ سے کہ آپ ویڈیو کو آن تک دیکھیں اور سولوشن کو فولو کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو آن لائن پیسہ کامان ہے تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرولم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو مائکروسوف آؤٹلوک اس کو فکس کرنے کے لئے میں آپ کو یہاں پر کچھ بیسک سولوشن بتا دیتا ہو تو جیسے کی آپ یہاں پر کیا کر سکتے ایک بار ڈیوائس کو ریشٹارٹ کرتے ہوئے اپنے ایپ کو ریشٹارٹ کرنا ہے ڈیوائس کو ریشٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ایپ ہیں سب کو کلوس آل کر دیجئے گا ٹھیک ہے ڈیوائس بھی ریشٹارٹ ہوگا آپ کے اپلیکشن بھی ریشٹارٹ ہوگا اس طریقے سے اس کے بعد چیک کر کے دیکھیں اگر پرولم سولف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا یہاں پر اپ یوز کر سکتے لیکن اگر پرولم سولف نہیں ہو پاتے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو جائے پلی سٹور میں پلی سٹور میں جا کے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے مائیکروسوف آٹلوک سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد دوستو اس اپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ دوستو اپ ڈیٹ کرنے سے آپ کا بگ پرولم سولف ہوگا اگر ڈیوائس سوفوئر کے ساتھ کامپیٹیبل وائس میچ نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا فکر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر پروبلم کو سولف کر سکتے ہیں ایک سیمپل اپ ڈیٹ کے مدد سے اپ ڈیٹ کریں اینڈینٹ موبائل کو ریشٹارٹ کریں ریشٹارٹ کرنے کے بعد دوستو آپ چیک آؤٹ کر کے دیکھیں پروبلم سولف ہو جانا چاہیے اگر پروبلم سولف ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر پروبلم جو ہے سولف نہیں ہو پاتے ہیں کو تو پھر دوستو آپ کو کرنا کیا ہے نیک سولوشن فولو کرنا ہے نیک سولوشن پر سیکنگ پر جانے کے بعد دوستو آپ کو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے کے طرف آنا ہے یہاں پر آپ کو ملے گا ایپ منیجمنٹ ٹھیک ہے ایپ منیجمنٹ پر جائیے ایپ منیجمنٹ منجل ایپ یا پھر انشٹال ایپause یہ آپ کو آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے کسی吗 android device میں تو اس میں جا کے آپ کو search کرنا ہے microsoft outlook تو یہاں پر چلیے ہم search کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ screen پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے microsoft outlook تو اس میں click کر دیئے اس میں click کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس طرح کا interface ملے گا فور stop کرتے ہوئے اس طرح users پر جائیے clear data پر click کر کے clear کر دینا ہے indent آپ کو back کرنا ہے اور اس کے بعد permission پر جائے سارے permissions اس کا allow کر دیجئے ٹھیک ہے سارے permissions allow کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے bake کرنا ہے اور دوستو اس کا جو data users ہے اس کو بھی آپ check کر لیجئے گا data users details میں جا کے آپ کو کیا check کرنا ہے network permission network permission enable ہونا چاہیے wifi and mobile data ٹھیک ہے wifi and mobile data پر جا کے آپ کو یہ enable کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ جو ہے bake کریں اور bake کرنے کے بعد device کو restart کیجئے restart کرنے کے بعد دوستو آپ check کر کے دیکھے problem solve ہو جائے گا کئی لوگوں کا جو problem رہتے وہ اتنے میں fix ہو جاتے ہیں اگر آپ کا problem بھی solve ہو جاتے تو آپ کا کام بن چکا ہے لیکن مان لے جی بھائی اینی chance problem solve نہیں ہو پاتے تو پھر کیا کریں تو دوستو آپ reinstallation process follow کریں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے play store میں جانا ہے Microsoft outlook کو search کرنا ہے indent اس app کو uninstall کر دینا ہے uninstall کرنے کے بعد دوستو آپ کو bake کرنا ہے bake کرنے کے بعد setting پر جانا ہے setting پر جا کے آپ کو software update کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو نیچے کے طرف آجانا ہے نیچے میں آپ کو ملے گا کچھ اس پرکر کا interface ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو ہمیں کیا کرنا ہے software update کرنا ہے software جیسے آپ update کر لوگیں bake کریں and then آپ ڈوبارہ سے جا کے reinstall کر لیجئے اپنے microsoft outlook application کو and then آپ کا problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے دوستو آپ جو ہے microsoft outlook کے اس problem کو completely fix کر سکتے ہیں تو یہ complete solution میں نے آپ کو بتا دیا ہے جتنے بھی possible solution تھا وہ اس ویڈیو میں available ہے تو آپ سارے solution کو step by step follow کریں ایک نہ ایک solution سے آپ کا problem definitely solve ہو جائے گا ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو بوٹو سو بس اتنے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching